اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی خوست ڈاکٹر امکدس ملک آپ کے اپنے ہی پروگرام آپ کی رائے میں آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودری سیراب ہان جو کہ چیرمن یو سی باہروال ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا حال ہے سر کیسے آپ جی ٹھیک ٹھیک اللہ کا شکر ہے اچھا میرا جو جی صاحب فرسٹ کوسٹن آپ سے یہ ہے کہ آپ سیاست میں کب سے ہیں میں بیسک جو سیاست شروع کیا ہے اپنا نائنٹی و اپنا نائنٹی میں کیا ہے تو نائنٹی سے تو مجھے یہ بتائیے جو جی صاحب کہ آپ کو سیاست مطبع شوک سے آپ آئے ہیں یا آپ کے بزرگ جو ہیں وہ بھی سیاست میں تھے یہ ہیری ڈیٹی میں آپ کو ملی ہے جی میرے دادا بھی چیرمنٹ تھے اس کے بعد میرے سایہ چیرمنٹ تھے میں کالج میں پڑھتا تھا سایہ جی نے مجھے کہا کہ ایل ایل بی میں داخلہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ بیٹھا آپ نے اس طفح ایکشن رہنا ہے نائنٹی وان میں میں چیرمنٹ بڑھتا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا بیلنسمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کا کیا رائے آپ کی کیا ہے کہ کیا جو پہلے گورمنٹ تھی نون لیگ کا جو مطبع ترقیاتی کام کیسے ہوئے اور اب جو کرنٹ گورمنٹ ہے یہ کیا ترقیاتی کام کر رہی ہے عوام سیٹسفائی ہے آپ کی کیا رہا ہے اس بات میں میرے خیال میں جب بھی کوئی کام کر رہا ہے تو سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ مینہ شباہ شریف جو ہے پنجاب میں مینہ نواز شریف کی گورمنٹ تھی دو دفعہ مینہ شباہ شریف جو ہے وزیراہ رہے ہیں اس دور میں جتنا کام ہوئے کسی بھی لیڈر نے نہیں کر رہا ہے کام جتنا ترقیاتی کام ان کے دور میں ہوئے نہ بھی بس بارٹی کر رہا ہے نہ پی ٹی کر رہا ہے نہ کسی اور جماعت نے کر رہا ہے آپ کا کیا ہے کہ عوام کی کہہ رہے ہوگی عوام کیا سوچ رہی ہوگی کہ کرنٹ جو گورمنٹ ہے وہ کیا فیسلیٹیشن دے رہی ہے جیسے ٹیکسیز بہت زیادہ ہر چیز پر لیے جا رہے ہیں تو آپ کی کہہ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا گورمنٹ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں میرے حال میں ٹیکسیز تو سب ہی کو دینے چاہیے لیکن جس جو طریقہ کر اپنایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہرہاں طریقے سے آہستہ آہستہ ٹیکسیز بڑھاتے جاتے اس کو اس قوم نے دینا بھی تھا ٹیکس بھی دینے تھے ساتھ ساتھ جو چلتا رہنا سے یہ یقظام جو ہر سیڈ پر ٹیکس لگا دیئے ہیں کاروبر بند ہو گئے ہیں لگوں گے تو ٹیکسیز کیا دیں گے لوگ اچھا جیسا کہ ماشاءاللہ آبد رضا کوٹلا صاحب جو ہیں وہ میمبر ہیں قومی ساملی کے اور پلس ان کو مطلب ڈوین جو ہے گجرامالہ ڈوین کا ان کو پریزیڈنٹ منتحب کیا گیا آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا عوام مطمن ہے ان سے جو ماشاءاللہ سے ان کو نون لیگ نے یہ چوز کیا ہے منتحب کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں میں تو ان کے بارے میں یہ ہی کہوں گا کہ مجھے دو ماہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بولا تھا کہ مجھے پنجاب کا چیرمن بنا رہے ہیں مسلم لیگ دون کا صدر بنا رہے ہیں صوبے کا تو انہوں نے میاں صاحب کے آگے انکار کیا ہے کہ میں اس لیول پہ جا کے میں اپنے علکے کو نہیں چھوڑ سکتا ادھر جا کے لاور جا کے بیٹھنا پڑے گا تو میں اپنے علکے میں کی حدمت زیادہ کرنا ہے اس وجہ سے انہوں نے پھر وہ انہوں نے کہا کہ ڈیویزن کی سیٹ لے لو تو انہوں نے قبول کر لی ہے تو جو عابد صاحب ہیں وہ سب سے زیادہ میرے علکے میں صدر پاکستان بھی رہے ہیں اور بھی ایمین اہم پیر ہیں جو کام انہوں نے کروایا ہے کسی لیے نہیں کروایا آج تک یہ روڈوں میرے دروازے سامنے سے گزر رہی ہے اس کی کوئی آلت نے تھی باقی بھی جو انے کتر ہے کتر میں کام ہوئے ہیں باقی علکے بجراعت کے بھی دیکھ لیں کسی علکے میں ت loin columnوں کی ہوسطہ جتنی ہوں نے کروایا ہے اس میں روڈوں کے بارے دیکھ لیں ایڈوکیشن کے بارے دیکھ لیں ایلتھ کے بارے دیکھ لیں تقریباً بڑے شہر تقریباً جتنے بڑے شہر ہیں سب میں انہوں نے ہسپیٹر بنوا دی ہیں میرے ساتھ یہ بڑے ایک قصبہ ہے وہ تو انہوں نے میٹرینٹری ہسپیٹر بنوایا ہے یہ گلیانہ میں ڈگری کالج بنوایا ہے ہی تر سکول سکولی میٹرک تک سکول تھے اس سے کوئی زیادہ تعلیم نہیں تھی جتنے انہوں نے ڈگری کالج بنوا دی ہیں جی چودری صاحب کشمیر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یومی ایک چہتی کا جیسے 27 کو چودری عبد رضا جو ہیں وہ ایک گجرات میں جو ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کشمیر کے بارے میں کشمیر کے ساتھ سبی جو ہے ہماری نون لیگ بھی جا رہی ہے اس معاملے میں یہ ستائیس کو انشاءاللہ پورا حصہ لیں گے مکمل دور پر ہماری پارٹی کا بھی یہی ہے فیصلہ ہم نے جانا ہے آپ کا کیا ہے علیہ سیاست کو آپ کنٹینیوزلی سٹارٹ رکھیں گے جی انشاءاللہ ہم ضرور یہ جو ہے جو مشن ہے ہمارا جب تک ہم کار سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے جی چودری صاحب جو یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے آپ کی کہ آپ اس میں حصہ لیں گے میرے خیال کے مطابق تو یہ گورنمنٹ الیکشن نہیں کروائے گی اگر الیکشن کروائے گورنمنٹ نے تو انشاءاللہ ضرور حصہ لیں گے یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے یہ گورنمنٹ یہ نون لیک سے اتنی ڈڑ رہی ہے ابھی الیکشن کروائے ہیں ان کو ایک چیٹ بھی ملے گی جوالات انہوں میں پیدا کیے ہوئے جی چودری صاحب آپ یو سی میں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے کیا بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے میں جس دن کا یہ دو سال چیئر میں رہا ہوں اس میں میں نے آپ نے جتنے میرے دیات ہیں ان میں تقریبا رستے وغیرہ بنوائی ہیں سکولوں کی کمیتی سکولوں نے بھی نئی بلڈنگیں بنوائی ہیں اور جو بھی ترکیاتی کام تھے جو سارے میں نے مکمل کروائی ہیں اور کچھ میری سپورٹ کرتے رہے ہیں جو میرے فانڈ سے اپنے وہ میں نے مکمل دور فوکس کر کے لگائے ہیں میرے حال میں میں اپنی یوسی میں کوئی اتنا کام نہیں کوئی چھوڑا جو نہیں کروایا اور مین جو وجہ ہے کہ ایک وحد یوسی ہے جو اس حلقہ کے نیک اتھر میں جس میں سوئی گیا اس مکمل دور پر بجلی کے کام مکمل ہیں سکول ہر گاؤں میں ہیں آئی سکول تک بھی ہیں بچوں کے بھی بچوں کے بھی باقی جو کام رہتے تھے گورنمنٹ آگے مختل نہ کرتے یہ اتارے ہیں آپ سے ایک اور قویسٹن ہے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام کو اب کیا کرنا چاہیے عوام نے وہ بھی دور حکومت دیکھ لیا اب جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کا بھی دور حکومت دیکھ لیا تو عوام کے بارے میں عوام کو اب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا میسیج دیں گے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنا پچھلا جو تنا ماضی ہے وہ دیکھیں اس میں کس گورنمنٹ نے کام کی ہے کون اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اس کے ساتھ وہ تامن کریں آگے بھی جو ہے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کا تو دیکھ رہے ہیں لوگ بہت ہر بندہ پریشان ہے کوئی بزنسمنٹ ہے وہ بھی پریشان ہے کوئی دکاندار ہے چھوٹا ہے بڑا ہے سب ہی پریشان ہے زمین داران تک پریشان ہے لوگ کوئی ہر بندے کا چولا تھنڈا ہوا ہے جی ناظرین یہ تھی چودری سہرابحان صاحب کی گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے چودری عبد رضا کو مبارک بات بھی دی کہ وہ ڈویجن کے پریزیڈنٹ منتہب ہوئے ہیں پلاس انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماشاءاللہ وہ بہت نومینٹ پرسن ہیں جنہوں نے اس حلقہ میں این اے سیونٹی ون میں بہت زیادہ کام کیا بہت زیادہ ترقیاتی کام کیا اور سب سے بڑی خوشخبری والی بات انہوں نے یہ کہی کہ اس پورے علاقہ میں ہر جگہ پر گیس آویلیبل ہے اس علاقے میں ہر جگہ سکول آویلیبل ہیں ہاسپٹلز آویلیبل ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اس علاقے کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا چودری سہرابحان صاحب نے کہ اگر گورمنٹ نے دوبارہ چانس دیا زندگی نے بھی دوبارہ چانس دیا تو انشاءاللہ تعالی وہ اور ترقیاتی کام کریں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ